والصلاة والسلام على سید رسول وخادم الانبیاء وعلى آلہ وآصحابہ اللدقیاء الذین هم خلاسة العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرائته خاشعا متصدعا من خشیت الله وقال اللہ تبارک و تعالی في مقام آخر ان هذا القرآن يهدي للتی هي اقوام قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیركم من تعلم القرآن وعلمه او کما قال علیہ السلام صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامی الكریم ونحن على ذلك من الشاهدین والشاکرین والحمد لله رب العالمين اللہم صلی على سیدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا ومولانا محمد ومارک وسلم وصلی علیہ بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا اے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائے گا واجب الہترام معزز سامین ہمارے آج کے جمعہ المبارک کے خطبہ کا جو عنوان ہے قرآن حکیم اور ہماری زندگی اسی عنوان سے متعلق چند معروضات آپ حضرات کی خدمت میں گوشت گذار کرنی ہیں دعا ہے کہ اللہ تعالی مجھے حق اور سج کہنے کی اور ہم سب کو اس کے مضابق عمل کی توفیق عطا فرمائیں رمضان المبارک کے اس ماہ مقدس کو جو عظمتیں ملی ہیں وہ قرآن کریم کی وجہ سے ہی ملی اس ماہ مقدس میں جو ببرکت رات جسے لہیرت القدر کہتے ہیں اس رات کی عظمت اور فضیلت بھی نزول قرآن کی وجہ سے ہی ہے چنانچہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الَّذِي اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآن رمضان یہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا اور دوسری جگہ فرمایے اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ہم نے اس قرآن کو لیلت القدر کی رات میں نازل فرمایا یعنی نسبت ماہِ مقدس رمضان کی اور لیلت القدر کی قرآن کے ساتھ جب ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کو سارے مہینوں سے افضل بنا دیا اور اس رات کو جس رات میں یہ قرآن نازل ہوا اس رات کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایک رات نہیں بلکہ ہزار مہینوں سے افضل بنا دیا اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ خیرکم من تعلم القرآن و علمہ تم میں سے سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یعنی اس شخص کے بہتری کی وجہ بھی یہ ہے کہ قرآن سیکھنا اور سکھانا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اہل القرآنِ ہم اہل اللہ اگر اللہ والوں کو تم جاننا چاہتے ہو پہچاننا چاہتے ہو تو جو قرآن والے ہیں وہ اللہ والے ہیں یعنی جو قرآن پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں سیکھتے سکھاتے ہیں اس میں مشغول رہتے ہیں اس میں غروفکر کرتے رہتے ہیں تدبر کرتے رہتے ہیں اس کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھتے ہیں وہ اللہ والے ہیں یقیناً جن کا قرآن سے تعلق رہے گا وہ گمراہی سے بجیں گے ان کے عمال میں بختگی ہوگی ان کا یقین کامل ہوگا ان کا عمل صالح ہوگا لہذا اہل القرآن اس لئے اللہ والے قرار دئے گئے معلوم ہوا کہ جس چیز کے ساتھ بھی قرآن کی نسبت جڑ جاتی ہے وہ چیز افضل ہو جاتی ہم عام دیکھتے ہیں وہ کپڑا جو قرآن کریم کا غلاب بن جاتا ہے اس کو بھی ہم عزت احترام دیتے ہیں صفحات جو ہوتے ہیں اور آپ جو ہوتے ہیں وہ ساری کتابوں کے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں لیکن اس ورق کو جس پہ قرآن کی کوئی آیت رکھی ہوتی ہے اگر ہم اس کو کہیں دیکھ لیں بیعربی کی جگہ پہ پڑا ہوا ہو تو ہم اس کو اٹھاتے ہیں اس ورق کو چونتے ہیں اس کو سینے سے لگاتے ہیں اس کو عدد دیتے ہیں اس کو مقدس جگہ پہ رکھتے ہیں یہ صرف اور صرف اس قرآن کی نسبت کی وجہ سے ہے اس لئے جب اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں کو جو عام چیزیں ہوتی ہیں باقی اشیاء جیسے ہوتی ہیں لیکن جب ان کی نسبت قرآن سے ہو جاتی ہے تو افضل قرار پاتی ہے اسی طرح وہ لوگ بھی افضل ہوتے ہیں جو قرآن سے جن کی نسبت اور جن کا تعلق بن جاتا ہے سامین محترم اسی لئے کہا گیا حدیث مبارکہ ہے اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی وجہ سے ہی قوموں کو بلندی عطا فرماتے ہیں اور جو لوگ اس قرآن سے دور ہو جاتے ہیں پھر وہ بھی ذلت اور رسوائی ان کا مقدر بن جاتی ہے تو عظمتوں والی کتاب ہے رفعتوں والی کتاب ہے اور اس سے تعلق بائے سے برکت ہے بائے سے خیر ہے سامین محترم اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو بے شمار فضائل سے نوازہ ہے بے شمار صلاحیتوں بے شمار عظمتوں سے نوازہ ہے اور جب ہم اس کتاب کا مطالعہ کرتے ہیں اس کو پڑھتے ہیں تو ایک ایک آیت ایک ایک جملہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا یہ ایسا کلام ہے جو کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس طرح کا کلام کر سکے یہ علمی باتیں ہیں اگر ہم اعجاز قرآن کے اوپر بات کریں کہ قرآن کریم کیسے موجزہ ہے قرآن کریم یہ جو الفاظ ہیں جو اس کے جملے ہیں وہ کیسے عام گفتگو سے عام جملوں سے الگ ہیں تو یہ مستقل ایک موضوع ہے ایک مستقل ٹوپیک ہے جس پر بات کی جا سکتی ہے لیکن جس زمانے میں قرآن کریم نازل ہوا تو وہ زمانہ عربی زمان کے عروج کا زمانہ تھا عربی عدب اور لیٹریچر کا جو عروج کا دور تھا وہ قرآن کے زمانے سے بھی کچھ عرصہ پہلے کا جو دور تھا اس زمانے کے جو عرب شاعری ہوئی یا عرب عدب جو تصنیف ہوا آج تک اس جیسا عدب تصنیف نہیں ہو سکا وہ لوگ اپنے عدیب ہونے پہ شاعر ہونے پہ فخر کرتے عربوں میں جب کوئی شاعر پیدا ہوتا تھا کسی قبیلے میں وہ خوشیاں مناتے تھے جشن مناتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کو زبان مل گئی ہے یہ شاعر ہمارے قبیلے کو زندہ رکھے گا لہٰذا وہ شاعر جب مشہور ہوتا تھا تو اپنے قبیلے کو بھی شورت دیتا ہے سالانہ شاعری کے مقابلے ہوتے تھے میلے لگتے تھے ان میلوں میں شاعری کے کمپیٹیشن ہوتے تھے اور جس شاعر کا کلام سب سے امدہ اور افضل اور عالی ہوتا نام وہ پھر بیداللہ کے دروازے میں محلق کر دیا جاتا تھا لہذا جو لوگ عربی عدب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ سبہ معلقات کے نام سے سات شاعری کے مجموع ہیں وہ عربی میں بڑے مشہور ہیں ہمارے ہاتھ درست نظامی کے سریبس میں بھی پڑھائی جاتے ہیں اور جو بھی عربی عدب پڑھتا وہ ان کو پڑھے بغیر عربی عدب کو سمجھ نہیں سکتا تو وہ سات محلقات جو تھے وہ ہر سال ایک محلقہ جو ہے وہاں پہ لڑکائے جاتا تھا کہ اس کا چیلنج ہے نیکس لیئر جو لوگ آئیں گے وہ اس کے مقابلے کی شاعری کریں گے جو اس سے اچھی کرے گا وہ اس کا درجہ جو ہے وہ اس سے اچھا ہو جائے گا تو جب وہ زمانہ تھا تو اللہ کے قرآن کا نزول بھی شروع ہوا اور آیات اترنا شروع ہو گئی آس پاس قرآن کریم کی آیات کا جو شورہ ہے وہ جاری ہوا تو ایک قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی جو ایک صورت نازل ہوئی جو مختصر سے قرآن کریم کی صورت ہے سب سے چھوٹی صورت ہے جسے ہم صورت القوسر کہتے ہیں تو جب یہ صورت نازل ہوئی تو سارے عرب کے جو شوانہ اس وقت کے تھے انہوں نے اس کو پڑھا اور پڑھ کر یہ کہنے لگے کہ اس کلام کی گہرائی کو اس کی گیرائی کو ہم نہیں پڑھ سکتے اور اس کا مقابلہ کرنے سے وہ عاجز ہوئے لہذا اس وقت سے لے کر آج تک سورہ قوسر جو ہے آج بھی بیداللہ کے دروازے پہ لکھی ہوئی ہے اس کی ہسٹری یہ ہے کہ یہ آج بھی اور قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے یہ چیلنج ہے اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا جو لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ قرآن یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ یہ خود لکھتے ہیں خود آ کر بنا کر اور سبوں ہمیں کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا اگر تمہیں اس کلام کے بارے میں جو ہم نے اپنے بندے پہ نازل کیا تمہیں شک ہے تو پھر تم میدان میں آؤ اور اس جیسی ایک صورت جو ہے وہ تم لے آؤ لیکن رب العالمین نے فرمایا اگر تم نے ایسا نہیں کیا لیکن سن لو تم ہرگز ایسا کلام بنا بھی نہیں سکتے پیش بھی نہیں کر سکتے پھر ان کو دس صورتوں کا چیلنج دیا گیا اور پھر پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا یا اگر آپ اس کو عمر سے لے لیں پہلے پورے قرآن کا چیلنج دیا گیا پھر ہلکا کر کے چیلنج دس صورتوں پہ کر دیا پھر اور کم کر کے ایک صورت پہ کر دیا آج تک کی انسانی تاریخ اس بات پہ گوا ہے کہ لوگ اس کے مقاملے میں کوئی کلام پیش نہیں کر سکے تو یہ اس قرآن کا اجاز ہے لیکن جو ایک منفرد بات ہے حضرات وہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر کوئی شائر کلام لکھتا تھا تو وہ صرف شائری پہ شائری کی سنگ سے تعلق رکھتا تھا اور اگر کوئی نصر لکھتا تھا تو نصر سے تعلق رکھتا تھا قرآن کریم نے ایک نیا انداز کو متعارف کروایا وہ ایسا تھا کہ آپ اس کو نصر بھی نہیں کہہ سکتے مکمل اور شائری بھی نہیں کہہ سکتے اس میں شائری کی اثرات بھی تھے اس میں نصر بھی تھا آپ اگر سورہ رحمان کو پڑھے یا اور بھی کئی سورتیں تو الرحمان علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر ویسجدہ والسماع رفعہ ووضع المیزان اللہ تدغو فی المیزان اب آپ دیکھیں ردیف اور کافیے وہ کیسے ملتے جا رہے ہیں باتیں الگ ہیں موضوعات باتوں کے جملوں کے الگ ہیں بات کوئی اور ہو رہی ہے دوسرے جملے میں کوئی اور ہے دوسرے میں کوئی اور ہے لیکن وزن ایسا ملتا جا رہا ہے جملوں کا اور پھر ایسا نہیں کہ ایک شاعر جب بیٹھتا ہے تو وہ بیٹھ کے ایک کو جملے تردیب دیتا ہے جو معرض اس کے خیالات کی ایک جو ہوں بداستان ہوتے ہیں اور حقیقت سے ان کا دور تک کبھی تعلق نہیں ہوتا جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے شعراء کے بارے میں فرمایا کہ بس شعراء ید تب یوم الغاؤون شعراء جو ہوتے ہیں وہ تو جو ہے نا غاؤون گناہی کے پیچھے چلتے ہیں اور ادھر ادھر کی وادیوں میں پٹکتے پھرتے ہیں تو ان کی کوئی بات جو ہوتی ہے وہ مبنی بار حقیقت بہت کم ہوتی ہے لیکن اللہ کے قرآن نے جو بات بھی کی وہ معرض شاعری یا نصر نہیں ہے بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی حقیقت ہے اور وہ حقیقت ایسی ہے کہ اسی چیز کو جو ہے وہ صورت کے شعراء اور عدیب جو تھے وہ نہیں پیش کر سکتے تھے جملے تو ہو سکتا ہے وہ کوشش کر کے بنا بھی نہیں تھے چھوٹے موٹے کچھ نے بنا بھی نہیں تھے لیکن اس کے پیچھے وہ حقیقت کہاں سے لاتے وہ کائنات کے مشاہدے کہاں سے لاتے وہ انسانیت کی اول سے لے کر آخر تک کی تاریخ کہاں سے لاتے تو اس لیے یقین ہے اللہ کی اس کتاب کے قرآن کا یہ اعجاز ہے کہ جو بات اور جو طرز اللہ کے قرآن نے اختیار کیا کوئی انسان اس کو اختیار نہیں کر سکتا اتنی عظمتوں والی کتاب اس کتاب کو فردنا اس کو سمجھنا اس سے اپنا تعلق جوڑنا جو بھی شخص کسی بھی چیز میں انٹرسٹ رکھتا ہو فرض کریں وہ لوگوں میں انٹرسٹ رکھتا ہے دوسرا تاریخ سے انٹرسٹ رکھتا ہے دوسرا جو ہے وہ صرف کی دوسری جتنی بھی اقسام عدد کے ان سے تعلق رکھتا ہے ہر بندہ جس لحاظ سے اس قرآن کو پڑھے گا اس پر ایک پورا میدان اس میں موجود ہے لہذا اگر ہم اس کتاب کی قرآنی تاریخ کو دیکھیں تو پھر ہم حضرت آدم علیہ السلام کا زمانہ جو ہے اس سے بھی پہلے کہ اللہ تعالیٰ بات کرتے ہیں پھر آدم علیہ السلام کے دور کی بات سے لے کر آخر قیامت کے تک کے آخری انسان کی بات اور پھر اس سے آگے جو قیامت کے آگے کی منازلیں ان ساری احوال جو پوری کائنات کے اللہ بیان کرتے ہیں وہ صرف تیس پارے قرآن میں بیان ہوئے اور پھر تیس پارے سارے کے سارے اسی بات پہ نہیں ہیں بلکہ علماء نے آیات کی تقسیم کی کہ ہزار آیات فران موضوع کے مطالق ہیں ہزار فران کے مطالق ہزار فران کے مطالق اس طرح کی تقسیم کی اور سارے موضوعات پہ اللہ کی کتاب نے ایسی روشنی ڈالی کہ اس کا حق ادا کر دیا اس لئے سامین بہترم قرآن کریم کے ساتھ پہ تدبر جتنا کوئی انسان کرتا جائے گا یہ وہ سمندر ہے وہ ایسا بحر بیکران ہے جس کے اندر تحقیق کے ہوتے ہم لگاتے جائیں گے لیکن اس کے اندر تحقیق جو ہے وہ ختم نہیں ہوگی اس سمندر کے اندر اتنے موتی ہیں کہ جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتے سامین مہترم ہماری زندگی اور قرآن ہم نے اس بات کو دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنی عظمت والی کتاب عطا کی مشہار شریف میں یہ روایت ہے اور بیعقی سے اسے لیا گیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءت فرمایا کہ زمین اور آسمان کی تخلیق سے ایک ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے سورہ یاسین اور سورہ تاہہ کی تلاوت فرمائے ایک ہزار سال پہلے سورہ یاسین اور سورہ تاہہ کی تلاوت فرمائے تو حدیث میں آتا ہے کہ جب فرشتوں نے اس تلاوت کو سنا تو انہوں نے تین جملے کہے تین باتیں کہیں اس تلاوت کو سن کر ایک یہ کہا خوش قسمت ہوں گے وہ لوگ جنہیں اللہ یہ کلام عطا کرے گا دوسری بات کہیں خوش قسمت ہوں گی وہ زبانیں جو اس کلام کو پڑھیں گی اور تیسری بات یہ کہیں کہ خوش قسمت ہوں گے وہ سینے جن میں اللہ اس کلام کو محفوظ کرے گا آپ سب اور ہم سب محترم ہیں خوش قسمت ہیں کہ اس کلام کو اللہ نے ہمیں ناظر ہمیں عطا فرمایا اور ہماری زبانوں کو اللہ نے اس کلام کو پڑھ سکتے ہیں اور ہمارے سینے بھی اللہ نے اس کلام بنائے کہ ان سینوں کے اندر اللہ نے اس قرآن کو محفوظ فرمایا اور یقیناً وہ سینے بہت ہی خوش قسمت ہیں جن کے اندر اللہ تعالی نے قرآن کی جگہ بنائی اس لیے کہ ہم بھی کوئی ایسی جیل ہوتی ہے کوئی پاکیزہ جیل ہوتی ہے شربت ہو دودھ ہو تو کسی گندے بردن میں نہیں گالتے ہیں پہلے بردن دھوتے ہیں صاف کرتے ہیں تسلی کرتے ہیں کیا ہے کہ یہ صاف ہے کیا نہیں ہے اس کے بعد اس میں پاک چیز ڈالتے ہیں اسی طرح اللہ تعالی بھی اپنا کلام ہر سینے میں نہیں اتارتا بلکہ اس سینے میں اتارتا ہے جو اللہ کو پسند ہوتا ہے جسے اللہ نے صاف کیا ہوتا ہے تو خوش قسمت سمجھے اپنے آپ کو کہ اگر آپ کی سینے میں قرآن جتنا بھی محفوظ ہے جو آپ کو یاد ہے آپ خوش قسمت لوگے اس لیے اپنے آپ کو مزید خوش قسمت بنائیں اور قرآن کی آیات کو صورتوں کو یاد کریں ان کو اپنے سینے میں محفوظ کریں یہ رمضان کا پہنینہ ہے اس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قصر سے قرآن کریم کی تراہو فرماتے جبلیل حمین کے ساتھ آپ بانگائیدہ قرآن سنتے اور سناتے تھے آخری جو رمضان المبارک تھا حضور کا اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہر وقت فکر کرتے تھے کہ کہیں میرا قرآن جو مجھے یاد ہے یا بھول نہ جائے خود اللہ تعالیٰ کو یہ کہنا پڑا کہ لا توحر رکھی لسانہ کا لتا جالبی اِنَّا عَلَيْنَا جَمْعُوا قُرْآنَا آپ اس لیے جردی نہ پڑھیں کہ آپ کو بھول جائے گا یہ ہمارا کام ہے کہ ہم آپ کو یاد رکھوائیں گے سنو قریو کا فلا تنسا ہم آپ کو پڑھائیں گے ایسا پڑھائیں گے کہ آپ کبھی بھولیں گے نہیں اس نے قرآن کریم کے پہلے حافظ وہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آپ کو اللہ نے قرآن آپ کے سینے میں محفوظ فرمایا اور یہ قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے لیے تو میں نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ جنا اور اس سینے میں اس کا بوجھ برداشت کیا اللہ نے اس کے اندر وہ حمد پیدا کی تھی ورنہ اس قرآن کا بوجھ اتنا زیادہ ہے اللہ فرماتے ہیں اگر ہم اس کو پہاڑوں پہ نازل کرتے تو وہ پہاڑ بھی ٹوٹ کر ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جاتے اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ کبھی کبھی ایسا ہوتا جب وہی نازل ہوتی تو آپ کا بوجھ اتنا بڑھ جاتا تھا کہ اونٹھنی پہ سوار ہوتے تو وہ اونٹھنی بیٹھ جاتے تو یہ اس قرآن کا جو بوجھ ہے تو یہ جو ہے قرآن کریم کی جو نسبت ہے اور جو قرآن کریم کی تلاوت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کتنی محبوب تھی کہ آپ خود قرآن پڑھتے تلاوت کرتے اور پھر کبھی کبھی صحابہ کرام سے کہتے کہ وہ قرآن پڑھیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم برماتے کہ مجھے سناؤ مجھے پسند ہے قرآن کو سننا تو اس لیے خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا قرآن کریم میں جو آپ پہ کتاب وہی کی جا رہی ہے آپ اس کی تلاوت کریں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نبوت کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے تھی کہ آپ اپنی امت کو قرآن پڑھنا سکھائیں تلاوت کرنا سکھائیں کہ قرآن کی تلاوت کیسے کرتے ہیں اور حدیث میں آتا ہے صحابہ اکرام علیہ و رزوان جب رمضان المبارک میں یا دیگر دنوں میں تحجم قوقعات میں جب وہ قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے تو فرمایا کہ گھروں سے ایسے آوازیں آتے ہیں قرآن کریم کی جیسے جو ہے نا وہ شاید کی مکھیاں جب نکلتے ہیں تو ان کی آوازیں ان کی بناہ جو ہوتی ہے وہ ہر طرف پھیل جاتی ہے ایسے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے اور سامین محترم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن کریم کی تلاوت کے جو فضائل بیان کی ہے وہ اتنے زیادہ ہیں کہ ہم ان کا یہ آتا اس مختصر وقت میں نہیں کر سکتے آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم جو شرس پڑھتا ہے ایک حرف پہ اللہ تعالیٰ اسے دس لے کی آتا کرتے اور فرمایا کہ میں یہ نہیں کہتا کہ علف لام میم ایک حرف ہے بلکہ جس نے علف لام میم پڑھا اس نے قرآن کے تین حرف پڑھے اور جس نے تین حرف پڑھے اسے تیس لے کی آتا ہوئی اور آپ جانتے ہیں کہ پھر رمضان میں قرآن پڑھنا اور پھر رمضان میں اور پھر نماز میں قرآن پڑھنا یعنی جو کٹیگری ہے اس میں اس میں عام دنوں میں قرآن پڑھنا رمضان میں پڑھنا یقیناً رمضان میں سواب اس کا بہت زیادہ ہے پھر رمضان میں اور ویسے پڑھنا نماز کے علاوہ میں یہ لیکن رمضان میں اور پھر نماز میں قرآن پڑھنا اس کا سواب تو بہت زیادہ ہے اس لیے ترابی میں جو قرآن کریم کی تلاوت کو مقدس سمجھا جاتا ہے باعثِ برقص اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے پھر نماز میں آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ سن رہے ہوتے ہیں سنا رہے ہوتے ہیں اور یہ جو ہم بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھتے ہیں سنتے ہیں سناتے ہیں اس کے مطالق اللہ کی حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب بھی کوئی قوم اللہ کی کسی گھر میں جمع ہو کر اللہ کی کتاب پڑھتی ہے تلاوتِ قرآن کرتے ہیں سیکھتے ہیں سکھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس جگہ کو ڈھانپ لیتے ہیں اللہ کی رحمت وہاں نازل ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر اپنے ہاں مقدس جماعت یعنی فرشتوں میں کرتے ہیں اس لیے یہ کوئی عام موقع نہیں ہے کہ اس میں قرآن رمضان میں جب ہم سنتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے اس جگہ کو گہرے بڑھتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا قرآن کو پڑو یہ کل اپنے پڑھنے والوں کیلئے سفارشی بڑھ گیا آئے گا لیکن ایک چیز اور ہے ہم جب قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں تو اس کے تلاوت کے جو آداب ہیں ان کو بھی مدن نظر رکھیں اس کے بہت سارے آداب ہیں ایک یہ ہے کہ آپ باوضور ہو کر قرآن کی تلاوت کریں اور یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک عدد فرمایا قرآن میں جب آپ قرآن کی تلاوت کریں تو فس سائز باللہ تعوض پڑھیں عوض باللہ پڑھیں اور اللہ کا نام لے کر شیطان مردود سے پناہ مان کر اس سے دوری اختیار کر کے اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کریں اسی طرح قرآن کو تجویر سے پڑھنا اور خوش الہانی سے پڑھنا تجویر کا مطلب یہ ہے کہ الفاظ کی ادائی کی کو صحیح کرنا کہیں بھی اگر ہم نے خدا ناقاستہ الفاظ کی ادائی ہی صحیح نہیں کی تو ہم گناہ دار ہوں گے اس لیے کہ ایک لفظ جو ہے توجہ کا طالب ہے قرآن پڑھنے کے آداب جو ہیں ہم کو مدر نظر رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کو نیکی عامیں عطا کریں گے جن کا رب العالمین نے وعدہ فرمایا اس طرح حفظ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سہین القرآن میں ارسواد دیکھو قرآن کریم کو اپنی خوبصورت آوازوں سے زینت بخشو کوشش کرو جو جتنا ہو سکے ایسی آواز میں اس کو پڑھو تو یہ اس کی تلاوت کے مطالبہ پھر قرآن کریم میں تدبر کرنا اس کی آیات پر غور فکر کرنا اللہ تعالیٰ خود قرآن کریم میں فرماتے ہیں افلائی تدبرون القرآن امالا قلوبن اقفالوها یہ قرآن کے تدبر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں پر تعلی لگے ہوئے یہ کیوں نہیں سمجھتے قرآن کو ایک جگہ اللہ فرماتے ہیں افلائی تدبرون القرآن یہ قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے اگر اگر یہ قرآن اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا کسی اور کا ہوتا تو اس قرآن میں انہیں بہت زیادہ اختلافات نظر آتے لیکن یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس کے مضامین آپس میں ایسے ہیں جن کا آپس میں کوئی تضاد نہیں ہے لہذا قرآن قرآن میں ہو اے مرد مسلمان اللہ اکرے تجھ کو عطا جدت کردار تو یہ قرآن زندگیاں بدلتا ہے لیکن شرط یہ کہ اس طرح سے پڑھا ہے آپ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کس ارادے سے گھر سے نکلے تھے لیکن قرآن کی درابطیں ان کی زندگی بدل کے رکھ دی حضرت توفیل بن حمردوسی کا واقعہ حضرت سات بن معاذ کا واقعہ بے شمار ایسے واقعہ ایک صحابی جو بعد میں صحابی بنے پہلے کسی اور نیت سے قرآن باہر سے گزر رہے تھے ایک آیت رسول عبرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پڑھ رہے تھے ان کی کانوں میں پڑھی اور اس میں اللہ علم یعنی اللہ زین آمنو انتقشہ قلولم لذکر اللہ ایمان والوں میں بھی وہ پڑھیا نہیں آئیں کہ ان کے دل اللہ کے ذکر سے در جائیں یہ آیت سن کے غشی طائرے ہو گئی لیکن اتنی ایسی بات اللہ کے قرآن نے کر کے مجھے جنجوڑا ہے تو اس لیے جو ہے اور قرآن علماء نے لکھا ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت جب ہم کرتے ہیں سار سار تدبر کرتے جائیں جب تدبر کرتے جائیں گے تو بہت ساری آیات ہمارے سامنے آئیں گی کچھ ایسی آیتیں آئیں گی جو ہمیں خوش کرنے والے ہوں گی کچھ ایسی آیتیں آئیں گی جو ہمیں درائیں گی اپنی آخرت کے برے انجام سے درائیں گی آخرت کے عذاب کا ذکر ہوگا تو علماء نے کہا جب آپ تلاوت کرتے کرتے ایسی آیات پہ پہنچ جائیں تو وہاں رکھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ مجھے جانوں کی ان سختیوں سے بچا اور جب جنت والی آیات پڑھیں وہاں اللہ سے دعا کریں اللہ مجھے اس جنت کا مستحق بنا یہ بھی قرآن کریم کی تلاوت کے عذاب میں سے ایک عذاب ہے اچھا اس کے بعد قرآن کریم کا ایک عذاب کہہ دیں یا اس کا حق ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم پہ عمل کرنا اس قرآن کریم پہ جنتہ کام عمل نہیں کریں گے تو ہماری زندگیوں میں تبدیل ہی نہیں آئے گی قرآن کریم اصل میں جو ناظر ہوئی ہے کتاب یہ کتابِ ہدایت ہے وہ تقیم کے لئے اس سے ہم نے ہدایت لینے ہے رہنمائی لینے ہے اپنی زندگی کے در اس سے ٹھیک کرنا ہے اپنے معاشرے کو اپنے قوم کو صحیح دگر پہ ہم ڈالنا اگر چاہتے ہیں تو اس کے لئے قرآن کریم ہمارے لئے رہنمائی فرام کرے گا ہماری زندگی کے تمام شعبوں میں وہ اقائد کے ساتھ ان کا تعلق ہو یا معاملات سے ہو اخلاقیات سے ہو یا حسن معاشر سے ہو یا معیشت سے ہو زندگی کے تمام شعبوں میں ہم قرآن کریم کے اصولوں کو اپنانے والے بن جائیں جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے انسانوں کے بنائے ہوئے آئین ان کی ہم اتنی پروٹیکشن کرتے ہیں ان کے لئے ہم کوئی خطرہ جو ہے وہ امور نہیں لیتے ان کا تحفظ کرتے یہ قرآن یا اللہ کی طرف سے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لئے اللہ کا آئین ہے یہ اللہ کا ایسا آئین ہے جس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا اس آئین کے مطابق جب تک ہم نہیں چلیں گے تو ہم کبھی بھی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیاب نہیں ہو سکتے اس آئین کی بات کریں اس کے تحفظ کی بات کریں اور آج میں سمجھتا ہوں قرآن کریم جو انا ہم نے مظلوم بنا کے رکھا اس کتاب کو کہ اس کے آئین اور اس کے تحفظ کی بات بہت کم ہوتی ہے اس کے حصولوں کو بنانے کی بات بہت کم ہوتی ہے اللہ کی قرآن کا تحفظ بھی ہم نے کرنا ہے اس پہ عمل ہم نے کرنا ہے یہ ہمارے لئے کتابِ رحمت ہے اور یاد رکھیں اگر ہم نے اس کتاب سے دوری اختیار کی تو ہم جب ہم نے مرنا ہے ہم سے جب سوالات ہوں گے اگر ہم اس قرآن سے دور ہوں گے تو ہم ان کا جواب نہیں دے سکیں گے حدیثِ مبارکہ میں آتا ہے ایک شخص جس سے قبر میں دین سوال ہوں گے وہ تینوں کے صحیح جواب دے گا تو اس پرشل پوچھیں گے یہ تم نے جواب کہاں سے سکھے وہ کہے گا کہ میں نے یہ جواب اللہ کی کتاب پڑھی دی اس نے مجھے یہ سکھائے لے تو رب العالمین فرمائے گا یہ میرا بندہ سچ کہتا ہے واقعتاً اس نے قرآن پڑھا تھا اس نے وہاں سے جواب سیکھے آج معذرت کے ساتھ میں ارس جاتا ہوں ہم نے قرآن کریم کو صرف کیا سمجھا اگر کوئی خود ہو گیا تو عیسانِ سواب کیلئے قرآن پڑھنا ہے یا نئے کاروبار شروع کیا تو برکل کے دعا کرنی ہے یا کوئی وظیفہ پڑھا بیماری یہ سب چیزیں یقینت قرآن کے حدر موجود ہیں اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے ہمارے مرے ہوئے لوگوں کی بخشش بھی کرتے ہیں ان تک اس کا سواب بھی پہنچتا ہے اور اس کے علاوہ تجارت میں بھی برکت ہوتی ہے اللہ نے اس میں جسمانی روحانی بیماریوں کی شخوابی رکھی ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس قرآن کے بطابق زندگی کون گزارے گا اصل تو یہ اس کا مقصد یہ تھا آپ صحابہ اکرام کی تاریخ پڑھیں جب تک قرآن ان کے پاس نہیں تھا ان کو کون جانتا تھا ان کا کیا تعرف ہے دنیا میں لیکن قرآن کے بعد اللہ نے ان کو دنیا میں وہ عزت دی کہ رہتی دنیا تک لوگ ان کی مثالیں پہ حضرت عمر نے خود فرمایا تھا کہ میں تو وہ شخص تھا جو دو اونٹ نہیں سمال سکتا تھا مجھے اس پہ ڈانٹ پڑھی میرے والد نے مجھے کہا کہ تم کیسے زندگی گزاروں گے دو اونٹ نہیں سمال سکتے اور میں وہی وہ عمر جو دو اونٹ نہیں سمال سکتا تھا آج بائیس لاکھ مربع میر پہ حکومت کر رہا ہے یہ صرف اس قرآن کی برگر ہم کیوں پیچھے ہوگئے وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہوگا اور ہم خار ہوئے تارکے کو وجہ یہی اثر تو ہم اس قرآن کے ساتھ جنہیں آج یہ اہد کریں اس ماہ مقدس میں یہ اہد کریں ہم اس قرآن کو جا کر پڑھیں گے اس کو سمجھیں گے اگر ہم پورے سال میں ایک ایک آئیٹ ڈیلنگ کی سمجھیں تین سو پینسٹ یا تین سو ساٹھ آیات ہم سال میں سمجھے گے تو تین چار سالوں میں اگر ایک ایک آئیٹ ہم پورا قرآن سمجھ سکتے ہیں لیکن کیا وجہ ہے کہ ہم نہیں سمجھتے ہم اس سے دور کیوں ہیں ہماری اولادیں اس سے کیوں دور ہیں ہماری نسلیں اس سے کیوں دور ہو رہی ہیں ہمیں فکر کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن سے جوڑیں اپنے ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں عالم بنائیں انشاءاللہ جن بچوں کو آپ ڈاکٹر انجینئر بنائیں گے وہ آپ کی دنیا کیلئے تو شاید ترقی کا باعث بنیں لیکن یہ گرانٹی اللہ کے رسول نے دیا ہے یہ اللہ کے اس ممبر سے گرانٹی آپ کو جس بچے کو آپ قرآن کا عالم بنائیں گے وہ انشاءاللہ آپ کی دنیا میں بہتر کرے گا آپ کی آخرت بھی بہتر کرے گا آپ کی آخرت میں وہ آپ کا زخیرہ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن سے جڑنے کی اس کے ساتھ محبت کرنے کی اس کے حبود بتا کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَمْ